موسیقی 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 یہ تصویر سوچی سمجھی رلنیتی کے تحت کڑی گئی ہے مدد کا چمبک ان کو یہاں تک گھسیٹ کر لائے دراصل گازی آباد کے راملیلہ میدان میں پرشاشن کی اور سے ویریفیکیشن کاؤنٹر کھولا گیا تاکہ کورونا کال میں بھسے لوگوں کو ٹرین کے ذریعے گھروں تک پہنچایا جا سکے پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں گاز آباد میں جس جگہ پر ریشٹیشن سینٹر بنایا گیا بیار مزدوروں کو لایا جا رہا ہے یہ راملیلہ میدان کے بیتر کی استطیق ہے جہاں پر کوئی بھی انانسمنٹ کی کوئی پراپر ببستہ نہیں ہو اسی وجہ سے یہاں بھگدڑگی سی استطیق بنی ہوئی ہے صبح سے لوگ دو دو دنوں سے یہاں پر لائن میں کھڑے ہیں اور ابھی تک ان کو ٹکٹ مہیا نہیں ہو پایا ہے دراصل آج گاز آباد سے دو ٹرینے روانہ ہونی ہیں جو کہ بیہار کے دو الگ الگ علاقوں میں جائیں گی جس میں کٹیہار بھی شامل ہو اور آب بیہار کے دوسری جگہوں پر ہے یہ ریشٹیشن کاؤنٹرس ہیں جہاں پر لوگ اپنے جو ریشٹیشن کر آیا ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس طریقے سے جو اپنے ٹکٹس ہیں وہ لے رہے ہیں یہ انڈیا اور بھارت کے ویبھاجن کی سب سے ڈراؤنی حقیقت ہے آج کی اس حقیقت نے سسٹم اور وکاس کی بات اور سمردھی کی آس کو سرے راہ بے نقاب کر دیا ہے نچوڑ کر رکھ دیا ہے سچ بتائیں تو شاشن پرشاشن کی کلپنا سے پرے پہنچے لوگوں نے آدھکاریوں کی آنکھوں پر چڑھے رنگ برنگے چشمے کو اتار دیا ہے بلکہ ان کی مجبوری اور ان کی ناکامی کو پیرو تلے رون دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ کورونا کی مہاماری سے سب بے خبر ہیں جانتے سب ہیں لیکن جب بچے کا پیٹ بھوک سے چھٹ پٹانے لگتا ہے تو ان کا ذہن کونت کر کہتا ہے کورونا جب مرے گا تب مرے گا بھوک کہیں ابھی موت نہ مہسر کرا دے بیورو ریپورٹ بھارت سمچار گازی آباد سے تنک بھی الگ تصبیر میرٹ سٹی ریلوے سٹیسن کی نہیں ہے یعنی جیسے گازی آباد ویسے میرٹ کی تصبیر جیسے ہی لوگوں کو یہ خبر ملی کہ شمک ٹرین روانہ ہونے والی ہے دیکھتے ہی دیکھتے سٹیشن پر سواریوں کا امبار لگ گیا ہم جانتے ہیں اس بھینکر بھیڑ کے آگے سسٹم پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے ہم جانتے ہیں کہ سسٹم کی کلپنا کے کسی کونے میں ان کا ذکر وقت رہتے ہوا ہی نہیں شہر سے گاؤں کی اور بھاگتے لوگوں کی زندگی کی دور گورونا اور سسٹم دونوں کے ہاں تو کھیچی جا رہی ہے موت دونوں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں باوجود اس کے ان کی شہر در شہر بھاگم بھاگ جاری ہے ایسے میں جو جہاں بلا رہا ہے پہنچ جا رہے ہیں میرٹ سٹی ریلوے سٹیشن کی یہ تصویریں بھی اسی لوپ کی دن ہیں جیسے ہی پتا چلا کہ یہاں سے شرمک ٹرین روانہ ہوگی پول پرت در پرت ادھیرنے لگا ایسے میں سب سے بڑی سمسیا تو یہ ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی مزدور سنکرمیت ہوا تو تصویر کیا ہوگی کورونا کال میں وائرس اب ذمہ داروں کے ضمیر کو بھی سنکرمیت کرنے لگا ہے یہ بھارت سماچار کی ایکسکلیوزب ریپورٹ دیکھیں آپ کورونا کا وائرس اب ذمہ داروں کے ضمیر کو سنکرمیت کر رہا ہے مریضوں کے ساتھ ساتھ سسٹم کی آکمہ کبھی دم گھوٹ رہا ہے یہ تصویر بیوار سسٹم کی سبیدن ہی اتا کی پراکاشتھا کو درشاہ رہی ہے اس میں ہمارے کال میں سڑک پر سرپٹ بھاگ رہے ہزاروں لاکھوں کی زندگی اور موت کسی کا کوئی مول نہیں ہے اور ایہ حادثے میں مارے گئے اور زندہ بچے مزدوروں کے ساتھ امان ویعتا کا ویہوار جاری ہے ان کی نہ تو جیتے کوئی قیمت سمجھی گئی اور نہ ہی مرنے کے بعد کہانی کچھ یوں لکھی گئی کہ حادثے کے بعد مرتقوں کی شووو کو ٹرکوں میں بھر کر جھارکھنڈ کے لیے روانہ کر دیا گیا بچ سلوکے کی انتہا تو تب ہو گئی جب شووو کے ساتھ گھائل مزدوروں کو بھی بٹھا دیا گیا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ شووو کا کورونا جانچ کے لیے سیمپل تک نہیں لیا گیا ہاں جیسے ہی جھارکھنڈ سیم ہی منسوری نے اس ماملے پر ٹویٹ کیا آنن فانن میں شووو کو شوووہن میں شفٹ کر دیا گیا اور پھر جھارکھنڈ کے لیے روانہ کیا گیا میرو رپورٹ بھارت سمجھا کامگاروں اور مزدوروں کے لیے کورونا جہاں مہاماری بن کر آیا وہیں اناج مافیاؤں اور ادھکاریوں کے لیے وردان کیسے؟ اس رپورٹ میں آپ دیکھئے بھوکوں کی تھالی میں سسٹم کا پتھر غریبوں کے حق پر مافیاؤں کا جنکا کالابازاری کا انتراجی اکھے ویسے تو یہ تصویریں ایم پی کے ساغر زلے کیس سی ہور کی ہیں لیکن ٹرکوں میں ٹریکٹنوں پر لدی بوریوں میں جو گیہوں مرا ہے وہ پردیش کے لڑک پورواسیوں کا ہے کیونکہ پچھلے پندرہ دنوں سے خاد یا پورتی ادھکاری اور گیہوں کی کالابازاری کرنے والے مافیاؤں کا کھیل چل رہا ہے ملی بھگٹ سے للکپور سے سرکاری گیہوں کو مدی پردیش میں بھیجا جا رہا تھا اور گریبوں کے حصے کی جم کر کالابازاری ہو رہی تھے حیرانے کے بات تو یہ ہے کہ سب ہی ٹرکوں پر کوویڈ نائنٹین رسدہ پورتی للکپور رکھا ہے باوجود یہ مدی پردیش کی سیما میں بینا روک ٹوک کیسے آتے جاتے رہے یہ پیسہ بھولتا ہے یہ پراشن کی درش کے سمبت میں سوشنا پراشتی میرے دورہ جلا مجیسٹیٹ ساگر سے وارتا کی گئی حالانکہ رائے ویئر ہاؤس پر کاروائی کرتے ہوئے حدکاریوں نے خریب پانسو کنٹل گیہوں برامت بھی کیا ہے آروپیوں کی خلاف ایف آی آر بھی درج کر لی گئی لیکن بڑا سوال ہے کہ اتنی بڑی سنکھیا میں گیہوں للکپور سے مدی پردیش کی سیما کیسے چلا گیا بیورو رپورٹ بھارت سمچار یوگی سرکار نے پریانکا گاندھی وادرا کے مجدوروں کے لیے بسے بھیجنے کے انروت کو سویکار کر لیا ہے یعنی کانگریس کی اور سے اتر پردیش سرکار کو ایک ہزار بسے دینے کا پرستاؤ رکھا گیا تھا ان بسوں کو یو پی ورڈر پر کھڑا کیا گیا ہے جو سفر میں سفر کر رہا ہے جس کے پاس گھر پہنچنے کے سوا کوئی اتھکانہ نہیں ہے گھر لوچنے کے اچھو کیسے لوگوں کے لیے ایک ہزار بس چلانے کی کانگریس کی پیشکش کو یوگی سرکار نے نہ صرف سویکارہ ہے بلکہ سرکار نے بسوں کی لسٹ بھی مانگی ہے دراصل اوپر والی تصویروں کی کہانی پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار لکھی جا رہی تھی سڑک پر پلائن کی جب بھی کوئی تصویر وائل ہوتی مدد کی خیشتان شروع ہو جاتی اسی بیچ کانگریس حملہ ور ہوتے ہوئے یوگی سرکار کو چٹھی لکھ کر کہہ دیا کہ پلائن کر رہے مزدوروں کے لیے سرکار کی اور سے کوئی خاص ویوستہ نہیں ہو سکی ہے ایسے میں کانگریس پاچی غازیپور بورڈر گازیاباد اور نویرہ بورڈر سے بان سو پان سو بسوں کو چلانا چاہتی ہے سرکار اس کی انومتی دے یہ وقت راجنیتی کرنے کا نہیں ہے آدرنیا مکھے منتری جی میں آپ سے نویدن کرنا چاہتی ہوں یہ راجنیتی کا سمیں نہیں ہے ہماری بسیں بورڈر پر کھڑی ہیں ہزاروں شرمک بھائی بہن پیدل بگیر خائد پیئے دنیا بھر کی مصیبتوں کو اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی اور چل رہے ہیں ہمیں ان کو مدد کرنے کی انومتی دیجئے ہماری بسز کو پرمیشن دیجئے تاکہ ہم ان کو صحیح سلامت اپنے گھر پہنچا پائے پریانکا گاندھی کی اپیل اور چٹھٹی کے بعد کانگریس پارٹی اور یوگی سرکار کے بیچ آن لائن نوکھوک شروع ہو گئی اسی بھی سی ایم یوگی آدیچناتھ نے ٹویٹ کرتے ہوئے پریانکا گاندھی سے تیکھے سوال پوچھ لیا ایک ہزار بسے تھیں تو مزدونوں کو پیدل کیوں بھیجا کیا پریانکا گاندھی اور ایہ حادثے کی ذمہ داری لیں گی ایک ہزار بسے ہیں تو اب تک سوچی کیوں نہیں دی کانگریس شاسد راجی ٹرین سے مجدور کیوں نہیں بھیجتے حالانکہ سوال جو بھی ہو سرکار اور کانگریس پارٹی کے بیچ جیسے ہی سہمتی بنی پریانکا گاندھی اور کانگریس پارٹی نے سرکار کا دھنیواز بھیجت آیا بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تیغی بحث اور سوال جواب کا ریزلٹ دھراتل پر کتنی دیر میں اترتا ہے اگر اتنے سرگرمی کے ساتھ اسے سڑک پر بھی دڑائے گیا تو یقیناً سڑک پر سفر کر رہے لوگوں کو کافی راحت ملے گی بیری رپورٹ بھارت سمچار اتر پردیش میں کورونا کا کہر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بڑھتے آکڑوں کو لے کر سواست پی بھاگ میں ہر کپ مچا ہوا ہے موسیقی کورونا کی کالی چھایا پورے پردیش کو اپنے آگوش میں لے چکی ہے بڑھتے سنکرمڑ کی رفتار ایک بار پھر سے تیج ہو گئی ہے پشمی یوپی کے بعد اس کی جکڑ اب پوروی یوپی میں بھی کسنے لگی ہے سرکار یاکڑوں کی بات کرے تو یوپی میں کورونا کار پیتالیس سو سے زیادہ لوگ سنکرمیت ایک سو دس سے زیادہ مریضوں کی موت پردیش میں کورونا کے بڑھتے ماملوں کی وجہ سے یہاں ہاں کار مچا ہوا ہے ہر روز یوپی کے زلوں میں ماملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں تاجے کورونا کیسوں کی بات کرے تو جلے میں کورونا کے پانچ نئے مریضوں کی پشتی ہوئی ہے اس ابھی کچھ دن پہلے ہی مومبائی اور گجرات سے لوٹ کر واپس آئے تھے اس کے ساتھ ہی زلے میں مریضوں کی سنکھیا بٹھارہ کے پار پہنچ چکی ہے اوپو کمپنی نے کورونا کو لے کر تین ہزار کرمچاریوں کا سیمپل بھیج دیا ہے جس کی جانچ میں بارہ کرمچاریوں کی ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آئی ہے نو پوزیٹیو ریزلٹس ملا ہے جس میں آٹھ جنپد گوتم بودھ نگر کے ہیں اور ایک گازی آباد کے ہیں اس ریزلٹ کا ویریفیکیشن کیا جا رہا ہے پروٹوپال کے تحت جو جو کاروائی کرنی ہے پوزیٹیو پیشنٹس کی آئیسولیشن، کانٹیکٹ، ٹریزن اور پروٹوپال کے تحت کاروائی کرنی ہے وہ کی جائے گی آزمگڑ دو نائے کیس آزمگڑ دلے میں ایمپری کے ساتھ ہی کورونا نے مریضوں کو سنکرمیت کرنے کی رفتار بھی بڑھا دی ہے دو نائے کورونا مریضوں کی پشتی کے ساتھ دلے میں اب مریضوں کی سنکھیا چودہ کی پار پہنچ چکی ہے چطرکوٹ سات نائے کیس چطرکوٹ میں کورونا کا گراف تیجی سے بڑھنے لگا ہے دلے میں سواستکرمی سمیت ساتھ میں کورونا کی پشتی ہوتے ہی پرشاسر میں ہر کمپ مچا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی دلے میں اب تک چودہ سے زیادہ مریضوں کی پشتی ہو چکی ہے میرٹ تین نائے کیس میرٹ کورونا کا نیا کیندر بنتا ہی جا رہا ہے تین نائے مریضوں میں کورونا کی پشتی کے بعد آکڑا تین سو تیس کے پار پہنچ گیا ہے جبکہ زلے میں انیس لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے سنبھل تین نائے کیس زلے میں تین نائے کورونا کے مریض ملے ہیں اس کے ساتھ ہی پشلے تین دنوں میں سنکھرمیتوں کی سنکھیا اب سترہ کے پاس پہنچ گئی ہے جبکہ کل مریضوں کی سنکھیا پچاس کے پار ہے فرکھا بات پانچ نائے کیس زلے میں پانچ اور پوزیٹیو مریضوں کی ملے سے ہڑکم مچا ہوا ہے جس میں سے ایک مہلا مریض بھی شامل ہے پرتیاخڑوں کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے زلے کے ادھکاریوں کو الٹ کرتے ہوئے مریضوں کو اٹاوہ سپتال میں بھڑتی کرا دیا ہے سون بھادر دو نائے کیس سون بھادر زلے میں دو کورونا پوزیٹیو کیس ملے ہیں اور دونوں مریض کچھ دن پہلے ہی سپیشل ٹرین سے زلے میں آئے تھے کشین اگر مریض کی موت کشین اگر میں کورونا مریض کی موت کے بعد پرشاسن میں ہڑکم مچا ہوا ہے ریپورٹ آتے ہی ایریے کو سیل کر سنٹائز کیا جا رہا ہے تو گرولی وکاز کھن کے پڑری گاؤں کا بتایا جا رہا ہے یہ پورا ماملہ پیلی بھیت ایک نیا کیس دلی سے پیلی بھیت پہنچے ایک یوکی کورونا جاج ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اس کے ساتھ ہی زلے میں کورونا مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر اب دس کے پار ہو گئی ہے ایٹا دروگا سنکرمیت زلے کے جلیسر میں تانات دروگا کی جاج ریپورٹ اپ کورونا پوزیٹیو آئی ہے دلی اسپطال میں بھرتی دروگا کا اعلاج جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی دروگا کے گیارہ پرجنوں کو بھی اپ فیروز آباد میں کورنٹین کر دیا گیا ہے برحال آکڑوں میں لگاتار بڑھوتری جاری ہے جبکہ سرکار کا کہنا ہے کہ کوششیں جاری ہیں بس ضروری ہے سبھی کو ساوڑھانیاں برت نے کی بیرو ریپورٹ بھار ساما چار کورونا کے بڑھتے خوف کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے پردیس مکھیالے کو سیپ زون میں بدل دیا ہے تاکہ وائرس کی کسی طرح سے انٹری نہ ہو سکے سینٹائزر ٹنل سے لوگوں کی آتی جاتی یہ تصویریں بی جے پی کے پردیش مکھیالے یہاں آنے والوں کو کورونا فری رکھنے کے لیے بی جے پی نے اپنے آفیس کو سیپ زون میں بدل دیا ہے اب اگر کوئی بھی مکھیالے آتا ہے تو بینا سینٹائز ہوئے آفیس میں پرویش نہیں کر سکے اس کے ساتھ ہی ایک ایسی مشین لگائی گئی ہے جو تھرمال سکریننگ کے ساتھ ساتھ ہرمال سکریننگ کرتے ہوئے ماسک دیتے ہوئے ہم سب اپنا کام کریں سماج میں سیوہ کا کام کریں اور سیوہ کو کام کرتے ہوئے اپنے شرکشہ کریں ان سب کے پیچھے کا اودیس یہ ہے سندیس بھی ہے کہ خود کو شرکشت رکھیں وہیں پارٹی مکھیالے میں لوگڈاؤن کے نیموں کے حساب سے کار بھی شروع کر دیا گیا ہے کئیول تیس فیضی لوگ ہی دفتر آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ماسک کو انیبار کر گیا ہے اپنے کام کاج کو ایک طرح سے ہم آج آدمی طریقے سے سرکشہ کے اپائے کے دل سے ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارلے میں ہم نے سینٹائزر کی ایک ٹنل لگائی ہے ساتھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبی کا فیور چیک کرنے کے لیے ہم نے تھرما میٹر بھی لگایا ہے سبی کو سینٹائز کرنے کی بیوستہ ہے برحال ماسک، وینڈنگ مشین سینٹائزر ٹنل اور تھرمال سکیننگ یقیناً کورونا فری رکھنے کا سب سے سرکشت پریاس ہے ایسے میں اور لوگوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ سنکرمہ سے بچنے کے لیے اسی طرح سے سیپ زون بناتے رہیں سپیشل ڈیس ہارت سماچار کورونا کال میں کیندر اور پردیس کی سب سے اہم یوجنا ون ڈسٹک ون پروڈکٹ میں شامیل کھرجا پوٹری ادیوگ اپنے آخری دن گن رہا ہے سنگرس کے اس کال میں پوٹری ادیوگ کے مالک صرف اور صرف سرکار کی اور دیکھ رہے ہیں کورونا کال کے دو مہینوں میں ہی سیکڑوں سال پرانے مغل کالین پوٹری ادیوگ ونٹی لیٹر پر چلا گیا لوگ ڈاؤن کے کارن مجدوروں کا پلائن ہو گیا ہے جو مال تیار تھا وہ فیکٹیوں میں دھول پھانک رہا ہے کارن بھی ایک یا دو نہیں ہیں کئی ہیں لوگ ڈاؤن کے کارن ٹرانسپورٹ بند ہے تیار مال کی سپلائی میں دکت ہو رہی ہے پہلے سے لیا گیا بینک لون مجدوروں کے ویتن کی سمسیا اس کورونا کی مہواری کے چلتے اور جو لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اس کے چلتے آج سب سے ادھا بیسکلی دکت یہ آ رہی ہے کہ انڈسٹری بلکل بند پڑی ہے مجدور سارے یہاں سے پلائن کر گئے ہیں جو بیہار اور بنگال کے مجدور تھے وہ سارے جا چکے ہیں جس کی وجہ سے اب دوبارہ چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے رنگ برنگے سامانوں کی چمک اب پھیکی پڑھنے لگی ہے فیکٹری کو کورونا کی کالی چھایا تیجی سے ڈھک رہی ہے بند اور سنسان پڑی فیکٹری کو اب پھر سے زندہ کرنے کے لیے فیکٹری مالک لوکل مجدوروں کے ساتھ سارکار کی اور مہبائے کھڑا ہے پوٹری نگری بے حال ہے جو عام بھارتی شہروں کی استثیتی ہے وہی لگ بک خرجہ کی استثیتی ہے لیکن پوٹری نگری ہونے کے کاران یہاں کچھ مول بھوت دکتیں آ رہی ہیں جن دکتوں کا سامنا لگاتار پوٹری انڈسٹری کا مالک کر رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی اس میں اچھا ہونے والا ہے پوٹری سب خراب ہے اس سمیں بہت زیادہ ہے سنگھرز کر رہے ہیں ہم لوگ کرتے رہیں گے لہذا یہ کہ کام کیا چاہ لوگ کیسا نہیں ہوگا بھی تو بہت کافی سمیتہ چلنا ہے ونٹیلیٹر پر پہنچے سینکڑوں سال پرانے مغل کالین پوٹریوں دیوک کے بھاویش کے چنتا کر ورطمان کو چمکانے کی پورزور کوشش جاری ہے لیکن اس محنت پر اصلی رنگ تب ہی چڑھے گا جب سرکار کی دیوان درشتی پڑے گی جو پدان منتری نریندر موڈی اور مکھ منتری یوگی آدننا سے ان کا یہ ہی ہے کہ جو بیس لاکھ کروڑ کا جو اندان ملنا ہے بھارت کے لیے اس میں سے ان کو امید جگی ہے کہ آگے جا کے ہمیں کچھ ملے گا اس وجہ سے ان کی جو امید ہے ابھی تک یہ جاگی ہوئی ہے کہ جو پورٹریوں دو گئے ہم جو دوبارہ کھڑا کر سکیں گے منوز اپادیا بھارت سمچار بلند شہر دیسی چھوڑو ہماری کبڑڈی بھی تو دیسی ہے ہمارا دیسی سٹو بھی تو انٹرنایشنل پہ باری ہے رات دانیسٹو سٹو پہ باری آپ کی بلاوے پہ شدھتا بند پاکٹ میں پہنچے روز آپ کی چوکھر پہ ایک دمشد گیاں وشوا سے بھرا خاتک وائرس کی سب سے تیز انٹرنایشنل اپ ڈیٹس دکھاتے ہیں کورونا پر سب سے بھروسے من سنتولت اور سمپون خبر بتاتے ہیں سکتے اور تکتے کے ساتھ خبر پریوگ کی پرمانکتہ پر محب لوگ ڈاؤن میں کورونا پر نون سٹوف کبریج جاری ہے ٹی وی نائن بھارت ورش اب تو سب دیکھ رہے ہیں سب کچھ آزمایا اور تب میں نے مانا کہ صرف سچی سہیلی ہی ہے محلاؤں کے ان مشکل دنوں کی ہر سمسیاں جیسے کتھندر انیمتہ خون کی کمی تھکان و کمزوری جیسی سب ہی پرابلمز کے لیے نمبر ون و شدھی ایوام ٹونی خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ جس نے پوری دنیا کو تڑپایا اس کے پردہ فاش کا ہم نے بیڑا اٹھایا کورونا پر چین کا کچھا چٹھا ہم کھولیں گے کھول کر بھولیں گے جان لے با وائرس والا کلر اب بچ کے جائے گا کدھا کورونا پر چین ایکسپوز ٹی وی نائن بھارت ورش پر ہر روز ٹی وی نائن بھارت ورش اب تو سب دیکھ رہے ہیں آپ کی بلاوے پہ شدھتا بند پاکٹ میں پہنچے روز آپ کی چاکھر پہ ایک دمشد گیان وشوا سے بھرا خاتک وائرس کی سب سے ٹیز انٹرنیشنل اپ ڈیٹس دکھاتے ہیں کورونا پر سب سے بھروسے من سنتولت اور سمپون خبر بتاتے ہیں سکتے اور تکتے کے ساتھ خبر پریوگ کی پرمانکتا پر محب لوگ ڈاؤن میں کورونا پر نون سٹاپ کبرج جاری ہے ٹی وی نائن بھارت ورش اب تو سب دیکھ رہے ہیں سب کچھ آزمایا اور تب اینے مانا کہ صرف سچی سہیلی ہی ہے محلاؤں کے ان مشکل دنوں کی ہر سمسیا جیسے کتھندر انیمتا خون کی کمی تھکان و کمزوری جیسی سب ہی پہ